موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چاکلیٹ کے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میدہ ایک کپ انڈے چار ادر بیکنگ پورڈر ہافٹی سپون چینی تین بٹا چار کپ کوکو پورڈر دو ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم لوگ انڈوں کو بیٹر میں جا رہا بیٹ کار لیں گے اور اس کے لئے سب سے پہلے تے کے کنڈا ہم لوگوں نے توڑ کے اور لیدہ لیدہ اس کے اندر ڈالنے تاکہ اگر کوئی خراب انڈا ہو تو وہ سائیڈ پہ کار دیں اور انڈے جو ہے نا وہ روم ٹمپریچر پہ ہونا لازمی ہے ٹھنڈے انڈے فریج والے جوز نہیں کرنے اس سے ہمارے کے پیٹر پہ پر فرق پڑے گا کسی کی کوئی پا سب سے پچھو histگی کوئی پہ کرے جا cooper ڈالی què جب آپ کو مشاہد کریں اس کے بابل بننا سٹارٹ ہو گئی تھوڑا سو اور کریں گے اور اس کے بعد آن لوگ جس میں چینی بابل سٹارٹ سٹار کریں گے اگر تو کریں گے اگر کسی72 شوگر نہیں ہے تو اب اگر وہ نہ ہو گیا چینی کو دام ختم کر سکتے ہوئی اس کو زیادہ فرص دیپ شاہر لے گی تاکہ یہ نہ فلکی سانس ہو جائے آپ کو نظر آرہا ہوتا کہ اس کا بیٹر کیا ہے وہ فلکی سانسی نظر آرہا ہے اس میں تھوڑے سے کترے گنیلا اسس کے بارے ہاپ کی سپون کر لیں اگر چکلیٹ ایکسس ہیں تو وہ زیادہ فیس کے بارے جاتا ہے یہ صرف فاملوز انڈوں کی خوشکو کو فتم کرنے کے لئے ان کو خوشکو جائے میں نے سب سے پہلے یہ ساری چیزیں چھاند دی تھیں اب ان کو مکس کر کے بیکنگ پاورڈر کو کوکو پاورڈر اور میدہ ان کو مکس کر کے تو اب ہم لوگ خوشکین گرینڈ گیس اس میں شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اب ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے اور ہلکے ہلکی سی چلا کے مشین کو تو آگو اس کو مکس کریں گے موسیقی اب ہم اس کو بیکنگ کے لئے اس بیکنگ گول میں پیس میں ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا ٹیر کھا لیں تاکہ اس کے ببل ختم ہو جائیں اور پھر اب ہم اس کو تقریباً ٹونٹی فائٹ سے ٹھرٹی مینٹ بھٹیں ہیں اب ہم لوگ پہلے کریم کو بیٹ کھا لیتے ہیں جس میں دیکھا ٹیک پیار ہوتا ہے پہلے ہلکی سپیڈ پہ اس کو کرنا ہے تاکہ یہ سارا محبت ہو ہو جائے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے بعد سپیڈ تیز کرنا ہے اس کو ہائی سپیڈ کے بیٹ کھا دینا ہے اور دیکھ دینا ہے کہ یہ اس طرح بیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب ہم لوگ چیک کرتے ہیں ٹھرٹی مینٹ کے بعد یہ ہمارا کیک یہ دیکھیں بلکل صاف اس کی سٹک آئی ہے ساری ساڑوں سے ایک دفعہ چیک کر رہے ہیں اب ہم اس کو باہر نکال دیں گے اب ہم لوگ کیڈ کو اس پیوڈ پہ نکال کے تو اگلا کام اور اس کا سارا بٹر پیپر ہم ریموو کر لیں گے یہ پیچھے سے بھی اور اس کے ساتھ اس کے لئے اس کا اٹھ لیں گے اگر یہ سپنچ آپ لوگ ایک دن پہلے بنا لیں گے تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا ہم لوگوں نے اس کی تین لیئرز بنا لیں ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کے نیچے جو ہے نا وہ تھوڑا سا کریم کو لگائیں گے تاکہ یہ جب اس کو بنا رہے ہوں تو یہ خراب نہ ہو یا لے جو لے نا اپنی جگہ پہ رہیں اور یہ سب سے پہلے ہم لوگ ٹاپ رکھیں گے جو اوپر والی سائٹ ہوتی ہے وہ سب سے میچے رکھتے ہیں اور سب سے اوپر جو دوسری انڈ والی ہوتی ہے وہ سب سے اوپر رکھتے ہیں اب ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کریم کے اندر تھوڑی سی کنیش جو ہم لوگوں نے بنای تھی وہ مکس کرنے ہوں گے ہم لوگوں نے شگر سیرف بنایا ہے ایک کپ پانی لے کے اس میں دو چمچ آپ جینی کی کٹا لیں اور اس کو مکس کر لیں اس کو سارے کو سوک کر لیں آپ اس کے اوپر چاکلیٹ چپ ہیں تو وہ ڈال لیں اگر وہ نہیں ہیں تو چاکلیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ تھوڑی سی اس طرح چھوڑی کے ساتھ جو ہے نا کرش کر کے وہ تھوڑی تھوڑی ڈال لیں اس سے یہ ہے کہ کیک میں کھانے میں جو ہے نا وہ تھوڑا مزہ آ جائے گا اس کے چنگ سائیں گے تو اس کے چاکلیٹ کے اب ہم لوگ اس کے اوپر دوسرا پیس رکھیں گے میڈ والا وہ راکھ کے اس کو تھوڑا دبا لیں گے پھر شگر سیرف ڈالیں گے اور اسی طرح ان لیئرز کو ہم پورا کرتے ہیں اب ہم لوگ اس کے اوپر ڈال کے تو اس کی پہلے تو کرمز کوٹ کریں گے تاکہ جتنے کرمز ہیں وہ نکل جائیں اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو پرپر ریم لگا کے تو اس کو تیار کریں تاکہ یہ ہے اور اس کے ساتھ جواتے لیتا لیتا اس کو بھی اپا جواتے جواتے جالتے جواتے وای 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 كان موسیقی